اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سو گائیز آج کے مارے ویڈیو ہے جیسا کہ آپ نے تھامنل پر دیکھا آج کے مارے ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کیپ کٹ کی اپ ڈیٹنگ میں جو فیچرز آئے ہیں ان میں سے چار ایسے امیزنگ فیچرز بتانے والوں جو کہ کافی امیزنگ ہیں تو گائیز اس ویڈیو کو پورا باش کیجئے گا ساتھ میں مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری دوستنگ یعنے والی ایسی نیو ویڈیو ہے اس یہاں نیو ڈیٹ آپ تک سانے سے پہنچے سو گائیز سب سے پہلے آپ نے پلے سٹورord میں جانا ہے وہاں سے آپ نے کیپ کٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے گائز پلے سٹور Line آنے کے بعد یا پر آپ نے کیپ کٹ کو ساحٹ کرنا ہے ساحٹ کرنے کے بعد گائیز یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کوشن ملے گا یہاں پر میں نے اس کو آل رہیڈی ابھی اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اوپن کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے گائز کلک کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے اس کا انٹریفیس آ جائے گا تو گائز یہاں پر آپ نے جو نمبر ون پر اس کا جو میں آپ کو سیٹنگ اور فیچر بتانے والوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیٹنگ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے اس کے جو ہے آفشن آئیں گے تو یہاں پر آپ نے ایڈ ڈیفالٹ اینڈنگ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اگر اس کو آپ اون رکھیں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے اس پر لاسٹ میں جو کیپ کٹ کا لوگو آتا ہے وہ آئے گا اور اس کو آپ کو ہر بار ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو اوف کار دیتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے ڈسکارڈ پر کلک کر کے اس کو اوف کریں گے تو کبھی بھی آپ کی ویڈیو کے لاسٹ میں کیپ کٹ کا لوگو نہیں آئے گا ہمیشہ کے لیے یہ کلوز ہو جائے گا آپ کی ویڈیو کے لاسٹ میں کبھی بھی نہیں آئے گا نمبر ایک پر یہ ایک سیٹنگ ہے جو کافی مجھے امیزنگ اور اچھی لگیا نمبر ٹو پر جو اس کا فیچرز ہے وہ بتانے والا ہوں تو گائیز دیکھیں جب بھی آپ کیپ کٹ کو اپ ڈیٹ کر کے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ فیچرز ملیں گے ٹھیک ہے کیمرہ ریٹوچ کیپشن آٹو کٹ پرموٹر ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر آٹو کٹ پر اگر آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد جائے یہاں سے ہم جو اپنی ویڈیو کو ایڈ کر کے نیسٹ کریں تو گائیز یہاں پر آپ کی ویڈیو جو ہے آٹومیٹک جو ہے ایڈٹ ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک ایڈٹ ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے سمپل ویڈیو کو آپ ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہو کے آ جائے گی تھوڑا بہت جنریٹنگ کرے گا تھوڑا بہت ٹائم لگے گا آٹومیٹک آپ کو جو ہے ایڈٹ کر کے دے دے گا تو کافی یہاں پر اس کے افیکٹ بھی ہیں اگر ان کو آپ چینج بھی کریں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی جو ہے یہاں پر یہ بھی ایک فیچر کافی اچھا اور کمال کا ہے جس میں آپ کی ویڈیو آٹومیٹک کی ہی جو ہے ایڈٹ ہو جاتی ہے ٹھیک گائیز ایک تو یہ جو ہے فیچرز کمال کا کمال کا فیچرز ہے اور اب جو ہے نمبر تھری پہ جو فیچر ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو گائیز ہم یہاں سے بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد کوئی بھی ویڈیو اگر ہم ایڈ کریں نیکسٹ کریں ٹھیک ہے سوری یہاں پر ہم جو ہے پھر وہی جو ہے آگے تو ہم جو ہے یہاں سے نیو پروجیکٹ پہ اگر کلک کریں یہاں سے ہم اپنی کوئی بھی ویڈیو کو ایڈ کریں ایڈ کرنے کے بعد گئے یہاں پر ہمیں پہلے اس کی ریشو کو چینج کرنے کے لئے ہمیں فارمیٹ کا آپشن ملتا تھا اس کو چینج کر کیا جب آپ کو ریشو کا ایک آپشن مل رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ کوئی بھی ریشو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ریشوز کو انہوں نے ایڈ بھی کیا نیو ریشوز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اپنی جو ویڈیو ہے اس کی ریشوے سے ہی ریشو سے ہی سائز کو چینج کریں گے اس کے بعد نمبر فور پہ جو آتا ہے اس کا فیچر یہاں پر آپ کو ریشو کے ساتھ ایک اور فیچر کنویس ملے گا اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو تین نیو جو ہے فیچر ملتے ہیں کلر بیک گرونڈ بلر یہاں پر اگر ہم کلر پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے بیک گرونڈ میں جو بلیک کلر تھا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹک اگر کریں اس کے بعد بیک گرونڈ کو اور بھی بیک گرونڈ ہے یعنی کہ کلر نہیں کوئی بیک گرونڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بیک گرونڈ بھی لگا سکتے ہیں کافی بیک گرونڈ ہے اس کے بعد اگر آپ اس بیک گرونڈ کو بلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بلر پہ کلک کریں تو ہم یہاں سے بیک گرونڈ کو بلر بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے گائز کچھ اس طریقے سے یہ جو ہے فیچرز کو آپ میں ان کو یوز کر سکتے ہیں کافی کمال کے فیچرز ہیں سو گائز آج کیوں ویڈیوز یہاں تک تھی امید کرتا تو پسندہ ہوگی اگر پسندہ ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اوکی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں